دوسرے صورت ہے وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا ظَلَّا صَاحِبِكُمْ وَا غَوَا عَلَى حَضْرَ رضی اللہ عنہ ترمہ کرتے ہیں اس پیارے چمکتے ستارے محمد کی قسم جب یہ میراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے اس میں وَالنَّجْمِ کی تفسیر عَلَى حَضْرَ علیہ السلام سے میراج کا واقعہ اس میں بھی ہاں یہ تفسیر جو ہے یہ بھی ایک قول یہ بھی ہے جو عالی حضرت نے لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم سر ورعالم صلی اللہ تعالیٰ نجم سے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ نجمِ ہدایت ہیں بلکہ وہ شم سے ہدایت ہیں اور ہدایت کے سعود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر نجم سے جو ہے تعبیر فرمایا اور اِدَا حَوَا جَبْ وہ میراج سے آئے یہ ایک تعبیل اس کی یہ بھی ہے عالی حضرت نے جو ہے اس تعبیل کو یہاں پر جو ہے ترجمے کے انداز میں نہایت خوبی سے اس کو بیان فرما دیا اور ماند اللہ صاحبكم وماغبہ کہ تمہارے صاحب نہ گبرا ہوئے کیا نہ بہکے نہ بے راہ چلے نہ بہکے نہ بے راہ چلے تو قرآن تو صاف ان کی برات فرما رہا ہے کہ وہ بہکے ہوئے نہیں ہیں اور بے راہ چلنے والوں میں سے نہیں ہیں اب یہ دیوبندیوں قیمت خراب ہوئی کہ انہوں نے وہ جدہ دالن فہدہ میں جو ہے یہ ترجمہ کر دیا کہ تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دی اس قسم کے طرح ترجمے ہیں تو یہ جو ہے قرآن کریم جو ہے حضور نبی کریم سرور عالم سزا اللہ توسن کو شروع سے ہی بتا رہا ہے کہ وہ منصبہ ہدایت پر ہیں اور جو منصبہ ہدایت پر ہیں وہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہو اور بے راہ چلے ٹھیک اور پھر اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے اور وہ تو نہیں مگر وہ ہی جو انہیں کی جاتی ہے حضور سرور عالم صد اللہ و تبارک و سمکہ سارا کلام جو ہے وہ حق ہے اور اس میں کچھ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ حضور نے جو ہے اپنی خواہش سے جو ہے افقہ دیا ہو بلکہ اللہ ان کے کلام پر جو ہے مہرے توسیح سے پھر مارا کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف بھائی ہوتے ہیں پھر آگے ہے انہیں سکھایا انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے پھر اس جلوے نے قصد دیا پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا اور وہ آسمان برین کی سب سے بلند کی نالے پر تھا پھر اس میں اعلاد نے فستوہ کی ضمیر اللہ شدید القواس مراد اللہ تعالیٰ کے ذات مرالیہ شدید القواس اللہ تعالیٰ کے مرالیہ اور ایک قولیہ کی حیث جبیر علیہ السلام ہے لیکن اعلاد نے یہ تفسیر لیا کہ اسے مراد اللہ تعالیٰ کے ذات ہے تو یہ بھی جو ہے اس حدیث کی تعید ہے کہ مجھے میرے رب نے سکھایا اور قرآن کریم میں اللہ نے تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے دے یہ قرآن کریم کی آیات سے یہ تفسیر معید ہے اور قرآن قرآن کا باز باز کی تفسیر کرتا ہے دو آیت اور رہ گئے ہیں سمدنا فتد اللہ فکانا قابا قوسن اودنا پھر وہ جلوہ نسدیک ہوا پھر خوب ادھر آیا اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم یہ میراج کا اس میں جو ہے وہ ذکر ہے اور اس میں جو مذہب معتمد ہے کہ حضور ازرور عالم صلی اللہ و تعالی علیہ و سلم نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا اس آیت قریمہ سے اس مذہب معتمد کی تائید ہوتی ہے اور یہ حضور کی مقبولیت ہے کہ قدر و مندلت بتانا ہے کہ اس قدر اللہ تبارت علیہ ان کو قریب کیا اور یہاں پر اس سے پتا لگتا ہے کہ آل نے اس کو یہ کہا ہے کہ پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتا فعل تھا ادھر کا تنظلوں میں ترقی افضا دنات اللہ کے سجدے یہ یہ قائدہ ہو رہا ہے فا اوحا الہ عبدیم اوحا اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی ماں کذب الفوادو ماں کذب الفوادو مار آ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا اب جو دیکھا اس میں آنکھ نے جو دیکھا تفسیر میں ذکر کیا آنکھ نے جو دیکھا دن میں ترائے نہیں ہاں وہی ہے اس میں بھی رویت کی دائد ہوتی ہے کہ اللہ نے حضور کو اپنا دیدار کرایا اور مطلب یہ کہ وہ اس رویت کا اس میں ذکر ہے اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام قرب میں بلا کر کہ جو ہے اپنے بندے خاص بندے مصد اللہ سب سے کیا باتیں کی اور ان کو کیا وہی فرمائی اس پر پردہ ڈال دیا کہ وہ قیامت تک جو ہے نہیں مطلب کہ اس پردہ اس سے کچھ وہ نہیں اٹھ سکتا ہے اور اس پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ نا ولین نا آخرین اور نا جبرین امین نا شبرین نا لوحیم کہیں مطلب کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جرم سے کنی عزل کی نیہا تمہارے سبحان